ناظرین انشاءاللہ العزیز جو حضور اکتس کا خطاب ہے وہ ہم بزر یہ ایم ٹی اے آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم خطاب کی طرف چلیں ہم نے مجلس اطفال احمدیہ جرمنی کے ساتھ جو حضور اکتس کی جمعے کے روز ایک ملاقات ہوئی ہے وہ ہم نے ریکارڈ کی ہے اور وہ ملاقات ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اسلام علیکم محمد مستفل محمد 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 موسیقی 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 ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنين یوم یقوم الحساب اردو ترجمہ سورہ ابراہیم آیات 49 تا 40 بیان فرمودہ حضرت خلیفہ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور یقیناً اللہ سے نہ زمین میں کچھ چپتا ہے اور نہ آسمان میں سب حمد اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے برحاپے کے باوجود اسماعیل اور حضاق عطا کیے یقیناً میرا رب دعا کو بہت سننے والا ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب ارپا ہوگا حید کے لیے کھڑے ہو جائیں حید کے لیے کھڑے ہو جائیں اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ وحدہو لا شریک لہو اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ وحدہو لا شریک لہو اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ وحدہو لا شریک لہو واشہدو امہ محمدن عبدہو ورسولو میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا کسی کو گالی نہیں دوں گا کسی کو گالی نہیں دوں گا حضرت خلیفت المسیح کی تمام نصیتوں پر حضرت خلیفت المسیح کی تمام نصیتوں پر عمل کرنے کی عمل کرنے کی کوشش کروں گا کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اردو سمجھتے ہیں سارے یوں میں کہہ یہ اردو سمجھتے ہیں جرمن ہوئے ہیں موسکہ سمجھتے ہیں کچھ ہے جرمن ہے پھر آپ جرمن دھو رہا ہیں موسیقی 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 خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو رغبت دل سے ہو پابند نماز و روزہ رغبت دل سے ہو پابند نماز و روزہ نظر انداز کوئی حیثہ احکام نہ ہو نظر انداز کوئی حیثہ احکام نہ ہو تم دبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر الزام نہ ہو گر اسلام نہ ہو ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر اسلام نہ ہو میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو نظر انداز کوئی حیثہ احکام نہ ہو سر پہ اللہ کا سایا رہنا کام نہ ہو نونِ حالانِ جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کہ زائے میرا پیغام نہ ہو اسلام علیکم رحمت اللہ مجھے کچھ کہ اشہد واللہ لاحہ الا اللہ واہدہ لاحہ شريک لہو واہشہد عنہ محمد مبتہ ورسوله امع ابعاده فاوز باللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب العالمین اییا کان عبد و اییا کان استعین ایہدن صراط المستقین صدر صاحب خدام الحمدیہ جرمنی ایک خواہش کے مطابق میں آج اس وقت آپ سے مخاطب ہوں شاید پہلی دفعہ اطفال الحمدیہ جرمنی سے اجتماع پہ اس نمبرائے راست مخاطب ہوں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بارحال اطفال الحمدیہ جماعت اطفال الحمدیہ کی ایک ایسی تنظیم ہے جس پر مستقبل کا انحصار ہے آج کے بچے کل کے نوجوان اور قوم کے رہنما ہوتے ہیں پس اسی لئے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے جب مختلف تنظیمیں قائم فرمائیں تو خدام الحمدیہ سے نیچے بچوں کی بھی ایک تنظیم قائم فرمائیں جو اطفال الحمدیہ کے نام سے جانی جاتی ہے اس میں اطفال میں بھی دو میار ہیں ایک صغیر اور ایک قبیر ایک ساتھ سے دس یا بارہ سال کی عمر کے بچے اور ایک بارہ سے پندرہ سال کی عمر کے بچے اور پھر اس کے بعد آگے خدام الحمدیہ پس اطفال الحمدیہ ایک بہت اہم تنظیم حضرت خلیفت المسیح ثانی میں جب سوام تنظیمیں قائم فرمائیں تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ قوم کا جماعت کا ہر بچہ جوان بڑا عورت مرد اس قابل ہو جائے کہ وہ جماعت کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے جماعت کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے والا بنے بہت سارے بچے جو دس بارہ سال سے اوپر کی عمر کے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوش میں ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اپنے ذمہ باریوں کو سمجھ سکتے ہیں اور آج کل جو سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی ذہنوں کو پروشن کر دی ہے پس آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کے جماعت کے کام سنبھالنے ہیں ابھی آپ نے پڑا نظم سنی محمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو جیسے بھی بنے کام کیے جاتے ہیں آپ کے وقت میں سلسلہ بدنامنا وہ گزر گئے ہیں ہمارے بزرگ چلے گئے موجودہ کے عادت ہیں اس نے بھی چلے جانا ہے پھر جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک نسل کے چلے جانے کے بعد وہیں کھڑی نہیں ہو جائے کرتی بلکہ ان کے قدم آگے بڑھتے ہیں اور وہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک بچے اپنے ذمہ باریاں نہیں سمجھتے جب بارہ سال کی عمر کے بچے تیرہ سال کی عمر کے بچے دس سال کی عمر کے بچے اپنے مقصد کو نہیں سمجھتے پس آپ لوگ جو کہنے کو تو آج بچے ہیں لیکن آپ کے چہروں میں مجھے آئندہ کے مستقبل کے لیٹر نظر آ رہے ہیں جماعت کو سنبھالنے والے وہ عددار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کو میں کردار ادا کرنا ہے پس آپ لوگ اپنی اس اہمیت کو سمجھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی احمدی بچہ کوئی احمدی طفل اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ اس کی زندگی کوئی مقصد نہیں اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن کرو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرو پس آپ لوگ ابھی سے اس بات کو سمجھیں گے تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں جماعت کے لئے ترقی کے لئے بھی جماعت کی قیادت کے لئے بھی ملک کی ترقی کے لئے بھی ملک کی قیادت کے لئے بھی اپنا کردار ادا کر سائیں گے بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں عموماً بچے دس بارہ سال تیرہ سال چودہ سال کی عمر تک بڑا جماعت سے تعلق رکھتے ہیں مجالز سے تعلق رکھتے ہیں اجلاسوں میں بھی آتے ہیں ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں لیکن بہت سے والدین ماں باپ مجھے لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمارے بچے کو پندرہ سال کی عمر کو پہنچا ہے سولہ سال کی عمر کو پہنچا ہے سکول جانے لگا باہر کی لڑکوں سے دوستی پیدا ہونے لگی تو نہ اب نمازوں کی طرف تو جو ہے نہ مجیدس کے کاموں کی طرف تو جو ہے نہ گھر میں ماں باپ کے کہنا ماننے کی طرف تو جو ہے یہ اس لیے بھی اس میں ماں باپ کو جو قصور ہے وہ ہو گئی لیکن بچوں کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ لوگ اگر ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آئندہ جماعت کی جو قیادت ہے جماعت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کس طرح آپ سنبھال لیں گے پس ہر بچہ جو بارہ سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے دف سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے ہوش و حواس میں ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور خاص طور پر جب پندرہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور خدام الہمدیہ میں داخل ہوتے ہیں اس وقت یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو پریفرنسز ہیں جو ترجیحات ہیں وہ بدلنی جانے ہیں اب بھی آپ کا وہی کام ہے کہ جماعت کے ساتھ پختہ تعلق رکھیں اتفال الہمدیہ کے ساتھ پختہ تعلق رکھیں اپنے ماں باپ اور گھر کے والوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھیں جو سے پتہ لگے کہ یہ فرق ہے احمدی بچے اور غیر احمدی بچے میں بہت سارے بچے ہیں میں تو اکثر پوچھتا رہتا ہوں انٹرنیٹ اور ٹی وی کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں ٹی وی پہ کارٹن دیکھنا ہے اگر کوئی شریفانہ کارٹن تو اخر شریفانہ ہی ہوتے ہیں آ رہے ہیں تو دیکھیں لیکن ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ کوئی مہجن تھوڑا سو وقت ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ چھٹی کا دن جا ہے ہفتہ اتوار تو صبح سے بیٹھے اور شام ہو گئے اور شام سے بیٹھے درات بارہ بچ گئے اور ماں کہہ رہی ہے آؤ بچوں کھانا کھالو کوئی پروار نہیں یہ کام کر دو کوئی پروار نہیں اور بیٹھے ہوں ٹی وی کے سامنے دیکھتے چلے جا رہے ہیں ایک جسو کہتے ہیں نی انگلیش میں کریز ہو گیا یہ ایسا دماغ خراب بلکل ہی ہو جاتا ہے کہ صبح سے شام تک یہی حال رہتا ہے اسی طرح چودان پر نسل کی بچوں نے انٹرنیٹ پر بیٹھنا شروع کر دی ہے اور اگر انٹرنیٹ کو ماں باپ کو علم نہیں اور صحیح طرح بعض سائٹس لوک نہیں کی ہوئیں تو وہ غلط جگہوں پر بچے لے جاتے ہیں پھر تربیت جو ہے ساری تربیت جو چودان پر نسل تک کی ہوتی ہے مہباب نے بھی اور جماعت نے بھی اور زیلی تنظیم نے بھی وہ ساری تربیت جائے ہو جاتی پس ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑے اگر کوئی بات کہتے ہیں آپ کو تو آپ کی فائدے کے لیے آپ کی حمددی کے لیے کہتے ہیں آپ کے نقصان کے لیے نہیں کہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہاں اس ملک میں ازادی ہے تو ہم جو مرضی چاہیں کریں ہم اب چودان سال کے پندان سال کے ہو گئے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں ہمارے ماں باپ کو کیا پتا ان کی تعلیمی کوئی نہیں وہ نسل بھی اب ختم ہو رہی ہے بلکہ اکثر کے ماں باپ جہاں یہاں جو پچھلے اٹھائیس تیس سال سے رہ رہے ہیں پڑے لکھے ہی ہیں لیکن تب بھی ایک خوہم ہوتا ہے نئی نسل کو نوجوانوں کو جب ٹین ایج پہ آتے ہیں کہ شاید ہم اکل مند ہیں باقی سب دنیا بے فکوف حالانکہ بے فکوف وہ ہے جو اچھی باتوں کو سن کے اس پر عمل نہیں کرتا بڑوں کی نصیت پر عمل نہیں کرتا بڑے ہمیشہ بات کریں گے آپ کی باتیں فائدے کے لئے کریں گے اب تو یہ جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں ثابت شدہ بات ہو گئی ہے کہ مستقل جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہتے ہیں آپ لوگ یا انٹرنیٹ کے سامنے گھنٹوں بیٹھ رہتے ہیں نہ صرف آنکھوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے بلوہ دماغ پہ بھی اثر ہو رہا ہے اور بعض لوگ بالکل ہی مفلوش ہو جاتے ہیں بعض دفعہ دماغی لحاظ سے پس اگر روکا جاتا ہے بعض باتوں سے تو رکیں اور انٹرنیٹ پہ اگر دیکھنا ہے تو فائدے کی چیز علمی چیز اگر ہے تو وہ پروگرام دیکھیں انسائیکلو پیڈیا ہے معلومات ہیں لیکن ہر سائٹ پہ چلے جانا یہ غلط ہے اور بچوں پہ تو تو بیسے کی نہیں جانا چاہیئے چودان پتن سال کی لڑکے جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں وہ دیکھیں پھر ایک بیماری بچوں میں بڑی ہے آج کل یہاں کہ ہمیں مہم باپ کو مطالبہ ہوتا ہے موبائل لے کے تو دس سال کی مور پہنچتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہونا چاہیئے ہمارے آپ کو بزنس کر رہے ہیں آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا منٹ منٹ کے بعد آپ کو فون کر کے معلومات لینے کی ضرورت ہوتا ہے پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے مہم باپ کو فون کرنا ہوتا ہے مہم باپ کو اگر فون کرنا ہوتا ہے تو وہ مہم باپ خود پوچھ لیں گے اگر مہم باپ کو فکر نہیں ہے آپ کے فون کی تو آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیئے کیونکہ فون سے پھر غلط آتنے پیدا ہوتی ہیں فونوں سے بعض لوگ رابطے خود کر لیتے ہیں جو بچوں کو غلال دیتے ہیں گرندی آتنے ڈال دیتے ہیں بیودہ قسم کے کاموں میں ملغز کر دیتے ہیں اس لیے یہ فون بھی بہت نقصانتے چیز ہے جس سے بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی وہ انہی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اس لیے اس سے بھی بچ کے رہیں ٹی وی کا پروگرام ہوگی بات کی میں نے اس میں بھی کارٹون یا بعض پروگرام جو معلوماتی ہیں وہ دیکھنے چاہیے لیکن بیودہ اور لغف پروگرام جتنے ہیں ان سے بچنا چاہیے اول تو آپ کے والدین یہاں بیٹھے ہیں اگر جو سن لیں جو بڑے بچے ہیں وہ ویسے ہوش میں ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ گھروں میں جو بیودہ چینل ہیں ان کو تو ویسے لاک کیا ہونے چاہیے جیسے انٹرنیٹ میں ویسے ٹی وی پہ بھی لاک ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے میں چاہیے اور اگر کہیں غلطیت سے کوئی آپ ہی گیا تو فورا اس کو بدل دینا چاہیے تب ہی آپ لوگ ایک احمدی بچے کا صحیح کردار ادا کر سکیں گے اس کے بغیر آپ میں اور دوسرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ایک فرق نظر آنا چاہیے دنیا کو کہ یہ احمدی بچے ہیں ان کی زندگی ان کا رہن سین ان کا قدار دوسروں سے مختلف ہے ان کو عذاب اور اخلاق آتے ہیں جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں ملتے ہیں تو آجی سے بڑوں کے سامنے اپنا اظہار کرتے ہیں بڑوں کا کہنا مانتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے مجھے میں نے ایک دو یہاں مختلف سکولوں کے ہیڈ ٹیچر سے اور دوسرے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس کے بعض افسران سے بھی بات کی ہے جنہوں نے مجھے بتایا کہ احمدی بچے دوسرے بچوں سے سکولوں میں مختلف ہیں پڑھائی کی طرف بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی بہتر ہے پس یہ جو آپ کی پہچان ہے اس پہچان کو ہمیشہ قائم رکھیں اگر قائم نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی اور احمدی ہونے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا آپ کو دیکھتی ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا لیکن سکول کے اندوستریکشن جو ہے وہ نظر رکھ رہی ہوتی اس بات پر کہ دیکھیں کہ بچے کیسے ہیں اور جب کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جو پڑھائی میں بہت اچھا ہے اشار ہے توجہ دے رہا ہے تو اس کی طرف پھر ٹیچر بھی اور سکول کی انتظامیاں بھی توجہ دیتی ہے اور یہ توجہ پھر آپ کے فائدے کے لیے آپ کی پڑھائی میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے محمد اور معاون ثابت ہوتی ہے آپ کی مدد کرتی ہے پس اس بات کو یہ جو اکثر احمدی بچوں نے میں ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا کہ آپ کا ایک کردار ہے جو سکول میں بھی آپ کو نظر آنا چاہیے آپ کے ساتھزہ کو اور آپ کے انتظامیاں کو اکثر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے بھی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے یاد رکھیں کہ آئندہ جماعت کی ذمہ داریاں بھی لڑکوں پہ مردوں پہ زیادہ پڑھنی ہیں اور ملک کی ذمہ داریاں بھی آپ لوگوں نے دا کرنی ہیں اس لئے آپ لوگوں کو لڑکیوں سے آگے پڑھنا چاہیے لڑکیاں کے منازیوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں لڑکے کا تو گزام شولے چرے جا رہا ہوں میں پتہ نہیں فلانا جگہ جا رہا ہوں کیوں کیوں لڑکیاں زیادہ وشیار ہیں اس لئے کہ وہ گھر میں رہ کے پڑھائی کی طرف توجہ دیتی ہیں اور آپ جب چودہ سال کے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ملداد ہو گئے ہیں اب ہم ادھے ادھر کے کھیلیں گے تو فوٹبال کھیلتے چلے جائیں گے ٹی وی دیکھیں گے تو وہی دیکھتے چلے جائیں گے ہر کام کو وقت دیں کھیلنا ضروری ہے صحت کے لئے ضروری ہے فوٹبال ضرور کھیل لیں یا جو بھی گیم پسند ہے آپ کو کھیل لیں یہاں کیوں گے فوٹبال کا رواج ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو شام کا وقت ہے ضرور کھیلنا چاہیے سکول میں جو وقت ہے اس میں کھیلنا چاہیے ٹی وی بھی دیکھنا چاہیے معلومات بڑھتی ہیں اس سے لیکن ایسا پروگرام دیکھیں جو معلومات والا ہو لیکن انٹرنیٹ کے بیٹھے رہنا ہے اس میں اکثر فضول بات نہیں ہوتی ہے یا اگر بیٹھنا ہے تو اپنے پڑوں کو بتا کے بیٹھیں کہ یہ دیکھے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں دیکھو کتنا اچھا اس میں پروگرام آ رہا ہے اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا رہا ہے ٹیلی فون وغیرہ کے مطالبے جو ہیں بچے کرتے ہیں دس سال کی عمر میں وہ بالکل غلط چیزیں ہیں اور مام آپ کو ایسی بچوں کی باتیں ماننے بھی نہیں چاہیے پس آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن باتوں کی طرح میں توجہ دلارہا ہوں ایک جس میں اعتدال نہ ہو یا اس طرف چلے گئے بہت زیادہ یا اس طرف چلے گئے یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اگر اعتدال ہوگا تو آپ لوگوں کی زندگی بھی ہمیشہ اچھی طرح گدرے گی اور بڑے ہو کر آپ ایک اچھے انسان بن سکیں گے وہ انسان بن سکیں گے جن کی جماعت کو ضرورت ہے بس اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آپ احمدی بچے ہیں اور آپ نے دوسروں سے مختلف ہونا ہے آپ نے اپنے ہر کام میں دوسروں سے اچھا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے ہر کام میں آپ نے آگے بڑھنا ہے ہر بچہ احمدی جو ہے اسکول میں پوزیشن لینے والا ہونا چاہیے پڑھائی کی طرف توجہ دینے والا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بعض گھر کے مسائل ہیں پریشانی ہے کسی وجہ سے تو آپ پڑھائی کی طرف توجہ سھوڑ دیں آپ اپنا کام سے کام رکھیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیتے چلے جائیں پھر ایک بیماری جس کا بچپن میں احساس نہیں ہوتا اور مزاک مزاک میں انسان بچپن میں بھی کر رہا ہوتا ہے بعض وہاں بڑے بھی اعتیات نہیں کرتے ان کی دیکھا دیکھی کر جاتا ہے وہ جھوٹ کی بیماری ہے غلط بات کرنے کی بیماری ہے اپنی طرح سے مزاک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی میں نے یہ بیعت کہہ دی حالانکہ وہ بات اس طرح نہیں ہوتی تو اسی طرح پر جھوٹ کی عادت پڑتی ہے پس ہلکا سا بھی جھوٹ ایک احمدی بچے میں نہیں ہونا چاہیے پھر جیسا کہ پہلے میں نے کہا والدین کی عزت بہت اہم بات ہے اللہ تعالی نے اس کا حکم دی ہے کہ والدین اس کی عزت کرو ان سے احسان کا سلوک کرو ان کے لئے دعا کا حکم ہے کہ جس طرح بچپن میں وہ میری پرورش کرتے رہے میری خاطر تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں آپ کے مہم باپ جو کمار ہیں اس پر آپ کے خرچ بھی کر رہے ہیں آپ کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں آپ کے کپڑوں پر خرچ کر رہے ہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ایک بچے کو دس کی آرہ سال کی عمر کا بچہ کو ہوش و عواز کی عمر ہوتی ہے اور پندرہ سال کا جو تفل ہوتا ہے اس کو تو بہت اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ یہ ماں باپ کا میرے پر احسان ہے کہ وہ میرے اخراجات بھی پورے کر رہے ہیں میرے خرچ پورے کر رہے ہیں میری پڑھائی پر توجہ دے رہے ہیں سکولوں کی فیصے ادا کر رہے ہیں بسوں کے جانے کے لئے سکولوں میں قرائے ادا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ احسان جو ہے والدین کا اس کا بدلے میں تو اس کو بدلے دعا ہنسان سرمایا کبھی نہیں اتار سکتے لیکن تمہارا بھی ان سے ایک اچھا اور حسان کا سلوک ہونے چاہیے اور اگر ہمیشہ ان کے لئے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ مجھ پر رحم کرتے ہیں تو بھی ان پر ہمیشہ رحم کرتے رہے ہیں یہ عادت پڑے گی تو آپ لوگوں کے دلوں میں والدین کی عزت بھی قائم ہوگی اور پھر اس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس بات پر خوش ہوگا اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی وجہ سے انشاءاللہ اور بہتر انسان بن سکیں گے پھر ایک اہم بات اتفال اللہ حمدیہ جب سات سال کی عمر سے لے کے تو پہنس سال کی عمر تک ہے سات سال کی عمر سے لے کے دس سال کی عمر تک بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے عادت ڈالنی چاہیے اور بچوں کو خود عادت ہونی چاہیے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہے اور پھر یہاں تک حکم ہے کہ دس سال کے بعد تھوڑی سی سختی بھی کرو تو دس سال بارہ سال کی عمر میں اگر آپ مام و باپا آپ کو کہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھو اور سختی بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعلق حکم ہے اسی عمر میں اگر نمازوں کی عادت پڑھ گئی تو آئندہ ہمیشہ نمازوں کی عادت پکی رہے گی آپ دیکھ لیں کہ جتنے نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی عادت ہے وہ وہی ہیں ان میں سے اکثریت جو بچپن میں جن کو نمازیں پڑھنے کا شوق تھا جو بچپن میں اچھے محول میں رہے اور جب جوانی میں قدم رکھا تب بھی وہ اچھے محول میں قدم رکھا بعض لوگ بچپن میں جیسا کہ میں نے کہا اچھے محول میں ہوتے ہیں جماعت کے خدمت بھی کرتے ہیں اتفال الہمدیہ کے جلاسوں میں بھی آتے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن جہاں چودہ پانچ و سال کی ہوتے ہیں سمجھنے کے ہم ازاد ہو گئے پس لیکن اکثریت ایسی ہے جن کو عادت ہوتی ہے نمازیں پڑھنے کی تو وہ پھر چلتی ہے ہمیشہ اور جو نئی بچپن میں تووجہ دیتے وہ بڑے ہو کے بھی تووجہ نہیں دیتے اور نماز جو ہے ایک مسلمان پر فرض ہے اور مردوں پر تو بہت زیادہ فرض ہے مسجد میں جا کے پڑھنا پس جہاں تک ہو سکے اتفال الہمدیہ کو جو دس بارہ سال کی عمر کے ہیں سرے اوپر ان کو تو اپنے نماز سینٹر میں جا کے نمازیں پر نہیں کوشش کرنی چاہیے اپنے والدین کے ساتھ پھر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کریم پرنا بہت سارے بچے خواہش کرتے ہیں میرے سے آمین بھی کروا لیتے ہیں چھ ساتھ آٹھ سال نو سال کی عمر تک آمین ہو جاتی ہے بعض پانچ سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں لیکن یہاں میں والدین بھی کچھ بیٹھے ہیں ان سے بھی کہوں گا اس کے بعد توجہ نہیں دیتے بچوں قرآن شریف پڑھانے پر تو والدین بھی توجہ دیں اور بچے خود بھی دس گیارہ سال کی عمر میں جو ہیں بلکہ نو سال کی عمر کے اگر قرآن شریف حتم کر لی ہے تو رزانہ چائر آدھا رکھو پڑھیں قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہوگی پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی عادت پڑھے گی آپ کو اور جب قرآن شریف کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک احمدی مسلمان بچے کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو اس نے ادا کرنا ہے تاکہ وہ دین کی خدمت بھی صحیح طرح کر سکے اور معاشرے کے حق بھی ادا کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کر سکے اپنی حکومت کے حق بھی ادا کر سکے اپنے بڑوں کے حق بھی ادا کر سکے اپنے ساتھیوں کے حق بھی ادا کر سکے پس یہ قرآن کریم پڑھنا بہت ضروری ہے اور جو تیرہ چودہ ساتھ کے بچے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمہ سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے یہ بات آپ میں پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے ہو کر وہ انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں کارس جا سکتا ہے کہ ان میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کرنے والے ہیں اور اس ترقی کا حصہ بنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لئے مقدر کی ہے پس آپ لوگ ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں نمازوں کی طرف توجہ دیں اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دیں اپنی سکول کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں بڑوں کے عدب کی طرف توجہ دیں اور آپس میں بچے بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے نہ نسیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق اطاف فرمائے اب دعا کر لیں موسیقی 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 آمین سالیکم رحمت اللہ میرے رہبر میرے مرہبر اشہدو اللہ الہ اللہ الہ اللہ اللہ وحدہ راہ شریف لہو راہ شریف لہو واشہدو انہا محمد عبدہ ورسول اللہ رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے